سرگجہ سے اس وقت کی بڑی خبر سرگجہ میں آپس میں کانگریس کارکرتہ بھیڑ گئے پربھاری منتری شیف ڈہریہ کی موجودگی میں یہ ہنگامہ ہو گئی یوک کانگریس کے پردیش میڈیا سے پربھاری آدش بنسل کے ساتھ یہاں پر مارپیٹ کی گئی کانگریس کارکرتاؤں نے آدش بنسل کے ساتھ دھکا مکی کی آدش بنسل کو بی جے پی کارکرتہ بتا کر سرکیٹ ہاؤس سے نکال دیا گیا کانگریس زلہ دکش کے ہستکشیب کے بعد یہ ماملہ کسی طریقے سے شانت ہوا تو آدش بنسل کو یہاں پر دھکا مکی کر کے نکال دیا گیا وہاں سبھا سے اس کے لئے کانگریس زلہ دکش کے ہستکشیب کے بعد ماملہ کسی طریقے سے شانت ہوتا اور نظر آئے سرگجہ آپس میں ہی بھیڑ گئے کانگریس کے کارکرتہ آروپ یہ لگایا گیا یہاں پر کہ آدش بنسل وہ بی جے پی کے کارکرتہ ہے اور رامکومار یاد ہو اسی خبر پر ہمارے ساتھ جل گیا ہمارے سمواد آتا رامکومار یہ پورا مسئلہ کیا ہے اور اس کے بعد ہستکشیب کیسے کیا گیا اور ماملے کو شانت کیسے کروائے گیا پورا ماملہ آج کا ہے جب شیو ڈہریہ جی سرکٹ ہاؤس میں کارکرتہوں کی پیٹھپ لے رہے تھے اسی دوران جو آدھر سبنسل ہے وہ بھی پہنچے موقع پر اور جب وہ انتر گئے جہاں پہ پیٹھپ چل رہی تھی تو ویڈیو میں جس طرح سے دکھا جا رہا ہے کہ انہیں دھکے مار کر نکالا گیا اور ان کے ہاتھ میں جو موبائل تھا وہ بھی کر گیا اور جیسے ہی یہ گھڑنا ہوئی تو تدکال جو جہاں کے جلدہ کے محودے ہیں راکیز دکھپ چل رہا ہے وہ تدکال موقع پر پہنچے اور پیچ بچاؤ کر کے یہ ماملہ جو ہے اسے سانتھ کرائے گیا اس وقت جو پروباری مکسٹیو ڈہریہ جی ہیں وہاں پہ اندر میں ہی مہدود تھے یہ ابھی جانچ کا ویسے بنا ہوا ہے کہ کیا مکھ کارن کیا ہے کہ اس کارن سے جو آدھر سبنسل جو پروباری کی ہیں اُن پر ڈھکٹی تھی کر کے باہر نکالا گیا اور بہت بہت شکریہ آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے تو اس پورے معاملے کے ابھی جانچ کی جا رہی ہے لیکن یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس ڈھککہ مکی کے بعد یہاں پر کانگریس کے چھوی خاص طور پر اس علاقے میں اس کو کافی نقصان